سلام علیکم دوستو قرآن میں مختلف انبیاء اکرام اور ان کی امتوں پر آنے والے عذابوں کے بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں جو کہ بہت ہی دردناک ہیں اللہ پاک تو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے لیکن انسان نفس پرستی اور شیطان کی پیروی میں حد سے گزر جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بانی سر سے گزر چکا ہے اب بات پیار سے نہیں بنے گی تب اللہ مخلوق پر اپنا جلال ناصل فرماتا ہے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں بے شک ان قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے قرآن کو نصیت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیت قبول کرنے والا ہے دوستو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور نیچے کمنٹ میں استغفار لکھ کر اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ دوستو حضرت نو علیہ السلام تقریباً ساڑھے نو سو سال اپنی امت کو واضح نصیت کرتے رہے تاں کہ وہ خدا یکتہ کی طرف مائل ہوں اور سرکشی سے باز آ جائیں لیکن جب امت پھر بھی وحدانیت کے اقرار کی طرف مائل نہ ہوئی تو ایک عظیم توفان کا سامنا کرنا پڑا نہ صرف آسمان سے توفانی بارش ہوئی بلکہ زمین سے بھی پانی پھوٹ پڑا جس میں تمام دنیا غرق ہو گئی اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی اور اس میں سوار انسانوں اور جنوروں کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا اس لئے حضرت نو علیہ السلام کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے جن سے نئے سرے سے دنیا آباد ہوئی حضرت نو علیہ السلام کے بعد قوم آدھ وہ قوم تھی جو کفر و بد پرستی میں مبدلا ہوئی اور انہوں نے پتھروں کے بد تراش کر ان کی پرستی شروع کر دی پس جب بے ہیائی فاسد خیالات اور بد پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالی نے ان میں حضرت حود علیہ السلام کو مبوس فرمایا جنہوں نے انہیں اللہ کے دردناک عذاب سے دراتے ہوئے شرق کو بد پرستی سے منع کیا لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے تو اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل فرمایا آسمان سے بارش برسانہ بند کر دی زمین سے پھوٹنے والے چشمیں خوشک ہو گئے اور کچھ ہی عرصے میں کھیت کھلیان خوشک ہو کر سوک گئے اور لوگ پینے کے لیے پانی کو بھی ترسنے لگے حضرت حود علیہ السلام نے انہیں توبہ استغفار کی بھی تلقین کی لیکن وہ پھر بھی حضرت حود علیہ السلام کی بات سننے کو تیار نہ تھے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے وہ بولے اے حود علیہ السلام تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے اور نہ ہی ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں پس حضرت حود علیہ السلام نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی اور دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی یاد رکھو قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا خبردار حود کی قوم عاد کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور پھر تیز آدھی کی صورت میں منکرین کو عذابِ الٰہی نے گھیر لیا ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جب انہوں یعنی قوم عاد نے اس عذاب کو بادلوں کی طرح اپنی وادیوں میں آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ تو عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے اسی طرح قوم عاد کے بعد قوم سمود بھی اللہ کی نافرمانی کی مرتقب ہوئی اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی عطا فرمائی تھی جس کے متعلق اللہ پاک نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کیا کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آگئی ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے سو تم اسے آزاد چھوڑے رکھنا کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آپ پکڑے گا لیکن انسان کی فطرت ہے وہ نفس سے مغلوب ہو کر سرکشی پر اتر آتا ہے قوم سمود نے بھی وہی حرکت کی جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور نتیجہ تن اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے سالے تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وائد سناتے ہو اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو سو انہیں زلزلے کے عذاب نے آن پکڑا پس وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی میں ملوث ہو چکی تھی اور مرد اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے تھے حضرت لوت علیہ السلام بارہا انہیں اس گندے عمل سے منع کر چکے تھے لیکن کوئی بھی حضرت لوت علیہ السلام کی بات سننے پر تیار نہ تھا اور بالاخر ان کو بھی دردناک عذاب نے آن پکڑا قرآن میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے لوت علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہان میں سے کسی نے نہیں کیا بے شک تم نفسانی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو اور ان کی قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا وہ کہنے لگے ان کو بستی سے نکال دو بے شک یہ لوگ بڑے پاکیسگی کے طلبگار ہیں پس ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھی اور ہم نے ان پر پتروں کی بارش کر دی سو آپ دیکھئے کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا حضرت شعب علیہ السلام کی قوم نابطول میں کمی کرتی تھی اور حضرت شعب علیہ السلام کے بار بار منع کرنے کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا اور بلا آخر جبرائیل علیہ السلام کی ایک کرخٹ چیخ سے زمین زلزلے کی ماند لرز اٹھی اور ان کے دل ان کے حلق میں آگئے اور انجامکار مر گئے قرآن میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل آ چکی ہے سو تم ماپ اور طول پورا کیا کرو اور لوگوں کو اس کی چیزیں گٹا کر نہ دیا کرو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ماننے والے ہو شعب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے بھیرو تو انہوں نے شعب علیہ السلام کو جڑلا دیا پس انہیں زلزلے کے عذاب نے آپ پکڑا سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں اوندے مو مردہ پڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی سرکشی میں پیچھے نہ رہی اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی کیونکہ وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور سمندر سے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے لیکن ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا تاہم ہفتے کے روز مچھلیاں معمول سے زیادہ تعداد میں نظر آتی اور یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تم اللہ کی سرکشی کیے بغیر نہ رہ سکی اور انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا پس اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں اور انہیں بندر بنا دیا گیا ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جب انہوں نے اس چیز سے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم زلیل و خوار بندر بن جاؤ دوستو ان واقعات کے علاوہ بھی قرآن پاک میں کثیر واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں اقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں تاہم ان عذابوں میں بھی اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے تاکہ سرکشی اور نافرمانی کا سلسلہ جاری نہ رہے اور نئی آنے والی نسلیں اپنے اباؤ اجداد کی غلطیوں سے اور ان پر آنے والے عذابوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کی تعمیل کریں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے گئی پس جس طرح ماباپ کی ڈانٹ اور مار میں بھی ان کا پیار پوشیدہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمت اس کے غزب و جلال سے زیادہ وسیع ہے وہ خود سے معافی اور بخشش طلب کرنے والوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے اور ہدایت کے طلبگاروں کو ہدایت سے سرفراز بھی فرماتا ہے پس ان عذابوں کے نزول میں زندہ بچ جانے والے لوگ اور آئندہ آنے والی امتوں اور نسلوں کے لیے سبق ہوتا ہے تاں کہ وہ ان عذابوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ان تمام امور سے کنارہ کشی اختیار کریں جو اللہ کے عذاب اور جلال کو دعوت دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں اور آپ زندگی بھر اپنی امت کے لیے پریشان رہے اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے اللہ پاک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں کو رد نہیں فرمایا اور یہ وعدہ کیا کہ دیگر امتوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر سخت اور کڑے عذاب نہیں آئیں گے جیسے دیگر امتوں پر توفانی بارشوں آگ یا پتھروں کی بارش زلزلوں اور چیخ کے عذاب آتے رہے امت محمدیہ ان سب سے معمون رہے گی آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ